قیمتی لمحے عزربائی بہت ہی آپ نے معاشرے کا ایک سلکتہ ہوا مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے کہ بچوں کو نماز کی دلچسپی کیسے پیدا کریں بڑوں میں کیسے پیدا کریں عورتوں میں کیسے پیدا کریں وہ تحمدہ سوال ہے ماشاءاللہ دیکھئے آج ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں ہر ماں باپ چاہتا ہے سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں لیکن یہ صرف بچوں کے حد تکی چاہت ہے وہ چاہت ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا میں اپنے بچوں سے امید رکھوں گا کہ نماز پڑھیں گے نہیں ہو سکتا ہے میں فجرم نہیں اٹھوں گا اور بچوں سے امید رکھوں گا میرے بچے فجر پڑھنے والے بنیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیمسٹری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں گھر میں نماز کا محول پیدا کریں بیوی نماز نہیں پڑتی مل صاحب اوہ اچھا ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑ رہی ہے تو آپ اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا شروع کریں اپنے گھر کے ہال میں نماز پڑھنا شروع کریں آپ عشاء کی جو ہے وہاں پر سنتیں گھر میں پڑھیں اور فجر کی سنتیں گھر میں پڑھیں زہر کی سنتیں گھر میں پڑھیں کبھی کئی مغرب کی نماز گھر میں پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں جب آپ بلند آواز سے حال میں کھڑے ہو کر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے الحمدللہ رب العالمین جب آپ کی آواز شروع ہوئے نا جب سب کو شرم آگے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بیوی پڑھنا شروع کریں گے بیٹیاں پڑھنا شروع کریں گے تو گھر میں نماز کا ماحول کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک روم رکھیں اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایکسٹا روم ہے تو روم رکھیں جائے نماز بیچھائیں سب پھر ایک گھڑی رکھیں مسجد کا ماحول پیدا کریں ٹائم ٹیبل وہاں پر لگا دیں اگر ایسی گھڑی مل رہی جس میں آزان کی آواز آتی ہو اور آزان کا ٹائم اس میں سیٹ کر کے رکھ دیں تو وہ آ رہی تو اور اچھا ہے اور اگر آپ کا قرائے کا مکان ہے تو ادھر ادھر لینے کے بجائے مسجد کے آس پاس آپ مکان لیں تاکہ وہاں پر آزان سناتی رہے اگر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ گھر میں بیٹھے بریں گے تو آپ کو شرم آئے گی اور آپ بھی جائے کر وہاں پر نماز پڑھنا شروع کرتیں گے ہمارے گھر مسجد کے خریب ہونا چاہیے گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے اور خود ماباپ نماز پڑھنے والے بننا چاہیے اور کبھی کئی فجر میں ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی تو اسے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے اسے من جو ہے بنتا ہے آفیس میں رہیں تو بھی آپ نماز کی خواہش اپنے 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 میں لے کر آئیں ٹائم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے طریقہ سکھا ہے ان کو یعنی انٹینشنلی ماحول کریٹ کریں تو پیدا ہو سکتا ہے خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو سے کوئی آفیس میں کام کر رہا ہے یا کوئی سکول میں ہے یا کوئی کالیج میں ہے تو اس دوران زہر ہوتی ہے اثر ہوتی ہے تو ایسی نمازیں آتی ہیں اور وہاں پر نماز پڑھنے کا کوئی جگہ نہیں ہوتی پرویجن نہیں ہوتا اس صورت میں کیا نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا دیکھئے جوب کا مسئلہ یہ زندگی بر کا مسئلہ ہے ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے لہذا ملا کرنے پڑھنا چاہیے الگ الگ پڑھنا چاہیے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں آپ کو جو لنچ کا ٹائم جو رہتا نا اس میں آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں تو کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو کہنے کہنے جگہ چھوٹے بوٹے آپ کو پروائیڈ کر دیں گے سمجھے آپ آپ کی تڑپ اور آپ کی جستجو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اگر آپ کو وہ تڑپ وہ جستجو اگر فیل ہوئی آپ کے فیس سے آپ کی آنکھوں سے آپ کے الفاظ سے تو منی سمجھ تک کوئی مینجمنٹ آپ کو روکے گا نماز پڑھنے سے ہاں کوئی نماز پڑھنے کے لئے چلا جا رہا ہے تو مطلب لنچ کا ٹائم آدھا گھنٹا ہے تو یہ نماز کے بہانے پون گھنٹا چلے جا رہا ہے وہ ڈسٹب ہوگا تو روکے گا ضرور تو نماز کا بہانہ بنا کر لوگ دور دور جاتے ہیں اور ٹائم زیادہ لیتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوگا تو اس صورت میں اگر کہیں جگہ نہیں ملے ہم کو نماز پڑھنے کے لئے کوئی پروپر جگہ جانے ماز پڑھنے کی کیا اس صورت میں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیا جا سکتا ہے ہاں اگر ایسی کوئی پلیس ہے ہی نہیں جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بالکل کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے سکتے ہیں یا کرسی کو ہٹا کر پڑھ لے سکتے ہیں مان لیجی آپ کی آفیس ہے اور جگہ نہیں ہے کرسی ہٹا دیا وہاں کھڑے کر آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں خواہش ہونا چاہیے چسبہ ہونا چاہیے اور وہ ہماری آنکھوں سے ہمارے الفاظ سے ہمارے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے اور سامنے والا ہمیں پروائیڈ کرے گا انشاءاللہ پکا میں کالج میں تھا بچے جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے خواہش کرتے تھے نون مسلم مانیجمنٹ تھا اور وہ چھوڑ دیتا تھا جب ہمارے بچے جاتے تھے تو وہ آپس لوٹ کر نہیں آتے تھے تو اس نے کیا کیا خلاص سٹاپ کر دیا ہو غلطی کس کی تھی نینجمنٹ کی نہیں تھی وہ ہمارے بچوں کی غلطی تھی ظاہر پڑھنے کا موقع دیا جاتا تھا جب وہ روم میں بند ہو کر نماز پڑھنا بیٹھتے تھے تو آیدھا گھنٹہ لگا دیتے تھے تو اس نے دیکھا بھئی یہ نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں لوگ دور بند کر رہے ہیں اور کلاسس مس ہو رہے ہیں تو اس نے سٹاپ کر دیا تو ہماری غلطیوں سے ہم اپنے سہولیات کو مس کر لیتے ہیں اگر ہم پابندی کریں ان کے کامیں ڈسٹرپ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نہیں رکھیں انشاءاللہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سے کامل کی تفیراتات آمین آمین بارک اللہ فیقم بارک اللہ فیقم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی